السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک صاحب ہیں جن کا نام محمد اشرف ہے اور وہ لاہور کے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ رات کے وقت یا شام میں مرغہ اگر بھانگے یا پھر مرغی کٹ کٹ کی آوازیں نکالیں رات یا پھر شام میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے یا پھر اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو اسی کے تعلق سے بتانے والے ہیں بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں اس طور پر بیٹھ چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے بدشگونی ہوتی اس کام کو کرنے سے کوئی مسئبت آنے والی ہوتی ہے لیکن ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو کرنے سے مسئبت آتی ہے پریشانی آتی ہے بدشگونی ہوتی ہے تو ایسی قیفیت میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس چیز کو کرنے سے نہوست اور پریشانی آتی ہے ان تمام باتوں کو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رات کے وقت یا شام میں مرغہ اگر بانگتا ہے یا پھر مرغی کٹ کٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان کرنے والے ہیں دوستوں یہ سب باتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر مرغہ بانگے یا پھر شام میں مرغی کٹ کٹ کرے یہ ساری باتیں افواہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور بہت ساری لوگ تو اس طور پر کرتے ہیں کہ بھائی اگر شام میں مرغی کٹ کٹ کرنے لگی تو اس مرغی کو زبا کر دیتے ہیں اور اگر زبا نہیں کرتے تو اس کو بیج دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑی پریشانی آ جائے گی اس کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے ہمارا بنا بنایا کام بگڑنے لگے گا یہ خیال ذہن میں لا کر کہ اس مرغی کو یا تو زبا کر دیتے ہیں یا پھر اس کو بیج دیتے ہیں مرغے کبھی یہ حال ہوتا ہے اگر مرغہ شام میں یا پھر رات کے وقت بانگتا ہے تو ایزی کیفیت میں اسے نحوست کا سبب سمجھتے ہیں اور اس کو زبا کر کے یا پھر بیج دیتے ہیں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں اسلامی نظر میں اور ہمارے مذہب میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے دوستوں اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرو اس لئے کہ اس کا بانگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے لہٰذا مرغ جس وقت بھی بانگ دے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ مرغہ کس وجہ سے بانگتا ہے اس وجہ سے بانگتا ہے کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ لیتے ہیں فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے مرغہ جو ہے بانگنے لگتا ہے تو ایسی قیفیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اس وقت اللہ رب العالمین سے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جاتی تو بہت بہتر ہوتا تو اس چیز کے بارے میں آپ اس وقت دعا کریں جب مرغہ بانگے جب مرغہ آواز نکالے تو اس وقت آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا ہے نا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب مرغہ جو ہے شام کو بانگنے لگا یا پھر رات کو بانگنے لگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب نحوست آئے گی اب پریشانی آئے گی بدشگونی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستوں اور دوستوں ہمیں مرغہ بانگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ان باتوں میں ضرورت ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے روزہ کیسے رکھنا چاہیے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے غسل کرتے ہیں تو کس وجہ سے ہمارا غسل نہیں ہوتا ہے ان باتوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے نہ کہ یہ باتیں کہ بھئی مرغہ بانگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے رات کو اگر مرغہ آزان دے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر جاننا چاہیں تو اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ باتیں ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری اور فرض ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ساری لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ رات کے وقت یا شام میں مرغہ یا پھر مرغی آواز نکالے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ